ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے آنٹی کہ کلیشز بہت چل رہی ہیں اور ریزولف کرنے کی کوشش بھی کی جارہی ہے لیکن میریج کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ خواتین اپنے آپ کو کوئی بیزی کر لیں کچھ جیسے منی آف اس آر بروکن ٹو بی آنسٹ ہاو کین وی ہیل ہاو کین وی سٹرنٹھن آر سیلف کیا کوئی روٹین ایسی بنانی پڑے گی توجہ کہیں اور کرنی پڑے گی اس کے بارے میں تھوڑا سمچھاتا ہوں آپ وومن کو ایڈوائز کریں کہ چونکہ آپ نے اس کو ویمن کی طرف لے آئے تو چلیے ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اپنی ہیپینس کے لیے مردوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور یہ خواتین کی جو لاک آف تھنکنگ ہے ان کی ساری پرابلمز کی ذمہ داری ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ہمارے مسئلے حل کر لے گا آپ کو میں بتا ہوں کوئی شخص کسی ڈیپینڈنٹ کسی ڈیس ایبل مینٹلی ہو یا فیزیکلی ہو یا ایموشنلی ہو اسے چڑ تو سکتا ہے وہ اس کا کر کچھ نہیں سکتا نو میٹر ہاں مچ یو لف ہر ٹھیک ہے آپ کو اپنی ہیپینس کی ذمہ داری خود لینی چاہیے اور ہیپینس کی ذمہ داری کیسے ہوتی ہے مردوں کی اس بات کے پر نہیں جائیں کہ you are part of me no no you are not part of him you are an individual اللہ treats you as an individual آپ کی اپنی thinking ہے آپ کی اپنی پسند نہ پسند ہے اسی کی وجہ سے تو آپ کو پسند کر کے گھر میں لیا گیا تھا آپ کی individuality کی وجہ سے جس اس کو اپنی بحال رکھئے اچھا دوسری بات یہ ہے اپنے آپ پر فوکس کریں سارا ہم عورتوں کا دار و مدار تو مردوں کو صحیح کرنا ہے مردوں کو صحیح کرنا ہے جی بیٹھ جائیے ہماری محفلوں میں میرا شوہر یہ کرتا ہے میرا شوہر یہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ لمبی کہانی کے بعد اور ہم ایک دوسرے کی سہیلیوں اور بہنوں سے ایک ہی طریقہ پوچھ رہے ہوتی ہیں کہ کیسے پریشرائز کرنا ہے تاکہ تعویزوں تک پہ چلی جاتے ہیں آپ ایک کام کیجئے ان کو تھوڑی در کے لیے چھوڑ کے اپنے آپ کو پہلے صحیح کر دیں جس دن آپ کہیں گے کہ نہیں میں پاس ہو گئی ہوں ٹھیک ہے نا اس دن پھر ان پر ورکنگ شروع کر دیجئے گا تو میں آپ کو بتا ہوں جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میں اس پر پاس ہو جائیں گے اسی کے اندر ہزبنز کو بھی نظر آنے لگ جاتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے آپ کو بتایا نا اس نے اپنا سسٹم خود بنا لیا ہزبن بھی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے رسپیکٹ کس بات میں ہوتی ہے آپ کے انڈیپینڈنٹ ہونے میں ہوتی ہے آپ کے انڈویجول ہونے میں ہوتی ہے آپ کی آپ کی good and solid thinking کے بارے میں ہوتی ہے اور آپ کی sincerity کے بارے کی وجہ سے ہوتی ہے آپ نے وہ اگر خوبیاں نہیں پیدا کریں گے میں آپ کو بتا ہوں انسان یہ تعویزوں کے ساتھ بھی پاگل ہو سکتا ہے بندہ تعویزوں کے ساتھ بھی بندے بدلتے نہیں ہوتے ہیں بندے انسان ویسے ہی رہتے ہیں تو اسی کو ویسے ورسہ کریں تو میں یہ کہوں گے کہ مردوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ start focusing on being honest on being sincere and on being well-wisher ٹھیک ہے اور آپ ایک دم جہاں پہ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو دیکھنا چروع کر دیں گے لینے کے بجائے دینے کی position میں آئیں گے آپ دیکھیں گے آپ کی گھر کی ایک دم environment change ہو جائے گی اور میں نے تو نوٹ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی بہت دفعہ چیزیں غلط گئی ہوتی ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور ایک دم میں نے دیکھا ہماری proverbs بس ہمارا بولنے کا سٹائل بدلنے لگ جاتا ہے وی سٹارٹ اگزیوڈنگ لف کیر برائٹنس ریڈینس اور یہ جو ریڈینس ہے نا آپ کو میں عجیب بات بتاؤں اللہ نے مردوں کے دل کے اندر جو ایک بڑی خوبی رکھی ہے مردوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں دل لف ٹو سی دیر وائیبز ہیپی اور حقیقت یہ ہے کہ بیویاں خوشنا نہ ہو تو مردوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ پیک ہوتا ہے دیر کھائنڈ آف کہ ایم فیلنگ ایم فیلنگ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس پر ریاکٹ کیسا کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورت خوش رہ لیتی ہے نا اپنی سکن کے اندر ایمیل کھول ایٹ وہ عورت اپنے شوہر پر سب سے زیادہ انفلوانس ہونے کے پوزیشن میں ہے مری نائس ویسے کوئی کتاب یا کوئی صحابیات کی سیرہ آپ ریکومنٹ کرنا چاہیں گی خواتین کو جہاں سے وہ پراپر گائیڈ لائنز لے سکیں کچھ بکس پڑھتی ہیں خواتین لیکن وہ ویسٹر آؤثر کی ہوتی ہیں it's about healing yourself it's about learning your identity وغیرہ وغیرہ لیکن آپ کے نظریک کچھ صحابیہ جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل پڑھنا چاہیے خواتین کو بہت زیادہ ابھی یوت کلب کے ساتھی ہم نے مل کے کورس کیا تھا ایک ہم نے سائیکل تھا ہمارا اس میں ہم نے ٹین ونڈر ویمن کے بارے میں پڑھا تھا اچھا ٹین ونڈر ویمن بیسی کلی ہمارا فوکس تھا دی لیڈیز آف قرآن ہم نے وہاں سے لیڈیز لی ہیں اور ہم نے دس خواتین تھی ان کو ہم نے پڑھا اچھا اس کے اندر ہمیں ایک بات ہر ایک میں کامن نظر آئی تھی ہر ایک جو تھی انڈویجوالی بہت رسپیکٹ فول تھی اور اس کی تنکنگ فری تھی اس کے لیے میں بہت انشاءاللہ آئیڈلائز کرتی ہوں سیدہ امی کلسوم بن اقوہ کو ٹھیک ہے سورت الممتحنہ انڈرکی 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 مگریشن مکہ مدینہ اور یہ جو ہیں یہ پہلی وہ خاتون تھیں کہ یہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس اور انہوں نے آکے کہا کہ میرا تو اقبائب نے اس کی خاندان کی یہ تھی ان کے پیسے تو وہ بھیڑیوں کی طرح لگے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے واپس کر دیں گے کیونکہ وہ صلحہ حدیبیہ ہو چکے تھی تو اللہ کے رسول کو سمجھیں نہیں آ رہی تھی کہ کریں کیا لیکن ایک عورت اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ایمان کی خاطر وہاں پہ آ گئی اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اور ان کے جو پچھلے ہیں وہ سارے بھاگے آ رہے تھے لائیں جی لائیں جی واپس کیجئے تو اللہ نے آیات نازل کر دیں کہ وہ ان کے قابل ہی نہیں ہے اور یہ ہے کہ ان کا امتحان بس کر لیجئے اگر یہ اپنے ایمان میں ٹھیک ہیں اور تو کیا ہے کہ ان کو واپس نہیں کرنا تو اتنی زفر سیدہ امہ حکیم ہیں پھر ہم دیکھنے سیدہ خدیجہ ہیں سیدہ آسیہ دکوین دلیڑی آسیہ آپ ان سب خواتین کے اندر میں ایک ہی چیز دیکھتی ہوں یہ اپنے فیصلے خود کرتی تھیں اور انہوں نے اپنے فیصلے کر کے اپنے اردگرد کے انسانوں کو بینفٹ کیا اور آج بھی دیکھیں کہ برننگ برائٹ سٹار فور ایوریون اچھا اس پہ ایک یہ تو میں نے قرآن سے ذکر کیا کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے یہ ہے ایک جو ہے کتاب ہے اب تو وہ کتاب کی شکل میں آگئی ہے بیٹی بیسیکلی اٹھا سٹارٹڈ آہ از ا موومنٹ صحیح آہ دیر سٹنڈر سرینڈڈ وائف جی اس کے نام سے ایک موومنٹ آچھا لورا ڈویل میرا خال ہے اس کی وہ تھی ایک زمانے تک میں بڑی اس کی ایکٹیف آہ ممبر رہی لے رون آن پھر آہمدللہ آہ مجھے ضرورت اتنی پڑی نہیں تو آہ آئی گٹ آلیل بیٹ آوے فرم دیم آہمدللہ اب اس پر کتاب بھی آ چکی ہے زبردست کتاب ہے کیا نام بتایا بھی آہ دی سرینڈڈ وائف آہمدلہ اچھا اس کتاب میں بڑی زبردست پاتا ہے جب میں نے ابھی یہ بات کہی تھی نا کہ ہم بجائے ہزبنز کو صحیح کرنے کے نا اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے پہ آ جائیں نا اور ہم خود اپنے آپ کو ویلیو کرنے پہ آ جائیں آہمدلہ ہو جائے گا ہم اپنے آپ کو ویلیو کریں کہ آپ دیکھیں کہ آٹومیٹکری پوری فاملی جن سے ہمیں شکاہ تھا مجھے تو میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے اس گھر میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ ایک دام کیور ہو جائے گا اور جیسے ہی حیثیت کا کانفیڈنس آپ کو آتا ہے نا تو یہ سٹارٹ ایکٹنگ ٹوٹلی ڈیفرنٹلی بلکل بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹلی پر ایک دم یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں صحیح بات اور دن یو سٹارٹ ریالائزنگ آپ کی سٹرنٹھ کیا ہے اور یہ پھر سرینڈڈ وائف میں بھی وہ یہی بتاتی ہے اس کے چھے اصول ہے ٹھیک ہے اور وہ یہی کہتی کہتی ہے اپنے پہ محنت کرو اپنا فیملی سرکر اپنا فرینڈ سرکر رکھو اپنے ہزبن کو ڈائریکلی کہو بجائے من منانے کے اور جو ہے نا آہ نیگٹیو وے میں اس کو یہ کہنے کہ مجھے تم نے تم تو کبھی باتیں نہیں سنتے کہ تمہیں میرا خیال ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بجائے اس کو ڈریکلی بتاؤ کہ do this please for me he will happy to do that اور بڑی اس کی زبردست وہ ہیں اور پھر کہتی ہے کہ وہ اپنی self grooming کی طرف توجہ کریں اپنے اپنی جو ہے نا اپنی ذات کے لیے time نکالیں then you won't feel that بچاری جو ہم نے اپنے آپ کو ایک portrait کیا ہوتا نا ہم میں سے جن عورتوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میں میں کون ہوں میں تو میٹ گئی میں تو وہ نہیں you are not that بچاری تو آپ جتنی qualified ہیں جو آپ کی پسندید جو آپ کی likes and dislikes ہیں آپ کی جو hobbies ہیں start giving time to them according to you know your capacity you will feel so wonderful uh being you بالکل being you right اور یاد رکھے کہ being you کو سب رسپیکٹ کرتے ہیں گرہ برماندے کی کیا جسے رسپیکٹ کرنے ہیں اسے ہی اسے ہی